بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر بیورز آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے ایسی حالتیں جن میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے مکروہ ہوتی ہے تو وہ حالتیں کون کون سی ہیں اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ اگر آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس صورتحال میں آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز نہ پڑھیں مکروہ ہے اسی طرح جب شدید پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہو یا ہوا خارج ہونے والی ہو اور آپ ان کو روک کر نماز پڑھیں ان کا شدید تقاضہ ہو تو آپ کا ذہن خوشو و خضو سے خالی ہو جائے گا اور دماغی طور پر آپ پیشاب اور پاخانے کے زور پر متوجہ ہوں گے تو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے اسی طرح اگر خواب کے اگر کوئی پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی شخص اس حالت میں ہو کہ اس کی نماز میں طبیعت نہ لگ رہی ہو نماز تو پڑھے لیکن اس کا دماغ کسی اور طرف ہو یقصوی اور دلی ذہنی آمادگی نہ ہو اور ایسی صورت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس میں نہ خوشو و خضو ہو نہ مزا ہو تو نماز مکروہ ہوتی ہے البتہ اگر نماز کا وقت بہت تھوڑا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ورنہ ذہنی طور پر مطمن ہو کر پورے خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبی رحمت کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے کوفق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ